دوستو آپ سب معروف اداکار روبرٹ ڈاؤنی جے آر کو ہالی ووڈ کے سب سے بڑے اور مہنگے اداکار اور ایک سوپر ہیرو کے طور پر جانتے ہوں گے لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روبرٹ نے کم عمر میں ہی نشا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال جیل میں بھی زندگی گزاری پچھلے پندرہ سال سے روبرٹ ہالی ووڈ کے مہنگے اداکاروں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں چھوٹی عمر میں اداکاری شروع کرنے کے بعد روبرٹ کو دنیا نے اس وقت تنہا چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے ہر قسم کا قانون توڑنے کی تو مانو قسم بھی کھالی تھی اور کوٹ کچہری تو ان کے لیے معمول ہی بن گیا تھا بار بار جیل جانے کی وجہ سے ان کا کریئر بری طرح متاثر ہوا مگر پھر بھی اس سب سے نکل کر آج انہوں نے اپنا نام ہالی ووڈ کے مشہور اداکاروں میں درج کروا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس کی دنیا اور میں ہوں کومل اروج فیکٹ نمبر ون دوستو روبرٹ کا اصلی نام روبرٹ جان ڈاؤنی جے آر ہے یہ چار اپریل 1965 کو نیو یورک میں پیدا ہوئے ان کے والدین روبرٹ ڈاؤنی ایس آر اور لسی این دونوں ہی ہالی ووڈ میں اداکار اور ڈریکٹر بھی تھے یہ اداکاروں کے ہی خاندان میں بڑے ہوئے ان کے والد شروع سے ہی ان کے لیے غلط انسان ثابت ہوئے کیونکہ وہ نشے کے عادی تھے انہوں نے روبرٹ کو پان سال کی عمر میں ہی اپنے ساتھ بٹھا کر نشا کروانا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی نشا کے عادی ہو گئے تھے اپنی جوانی میں وہ ایکٹنگ کے سکول سٹیکڈو اور مینر پرفارمنگ آرٹس ٹریننگ سینٹر نیو یورک میں اداکاری کی تعلیم حاصل کرتے رہے مگر 1982 میں انہوں نے سکول چھوڑ کر اپنا پورا ٹائم صرف اور صرف اداکاری کو دینا شروع کر دیا جوانی کے دنوں میں روبرٹ کو صرف ایک ہی سچا دوست تھا جو کہ بہت ہی مشہور اداکار کیفور ستھر لینڈ تھے فیکٹ نمبر ٹو دوستوں صرف پان سال کی عمر میں ہی روبرٹ نے فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کر دیا تھے ان کی سب سے پہلی فلم کا نام پاؤن تھا وہ سال 1970 سے لے کر آج تک بہت ساری فلموں اور ٹیلیوین کے ڈراموں میں ہر طرح کی اداکاری کر چکے ہیں انہوں نے فلموں کی بہت بڑی فرنچائز مارول کے لیے آئرن مین یعنی کہ ٹونی سٹارک کا رول ایسا کمال کا ادا کیا کہ پوری دنیا ہی ان کو صرف اب آئرن مین کے طور پر ہی جانتی ہے اس رول میں وہ ایک ایسے خرپتی بزنیز مین اور سائنس دان بنے ہیں جو کہ ایک اڑنے اور لڑنے والا سوپر سوٹ تیار کر لیتا ہے اور پھر اس کی مدد سے پوری دنیا کو شیطانی قوتوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ ان کا دوسرا مشہور ترین رول انہوں نے مشہور زمانہ جسوسی فلم شرلوک ہومز کی دو فلموں میں ادا کیا ہے ان کی بہترین فلموں میں ایونجرز، شورٹکٹس، بیبی ایٹس یو، گوڈ نائٹ اینڈ گوڈ لگ، سپائیڈر مین، زوٹک، شیف، کس کس، بینگ بینگ، ٹروفک تھانڈر اور دیو ڈیٹ شامیر ہیں روبرٹ دنیا کے مہنگے اداکاروں میں اسے ایک ہیں اور وہ ایک فلم کا اسی ملین ڈالرز تک چارج کرتے ہیں اور آج سے کچھ سال پہلے تک نشا میں پڑا یہ ناکام آدمی آج چار سو ملین ڈالرز کا مالک ہے جو کہ اس کو دنیا کے امیر اداکاروں میں بھی شامل کرواتا ہے روبرٹ آج ہالی ووڈ انڈسٹری میں بہت بڑا رتبہ حاصل کر چکے ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو ہمارے آرن مین کی زندگی میں بہت سی حسینائیں آئیں اور گئیں اور ان میں سے کوئی بھی لڑکی عام لڑکی نہیں تھی سال 1984 سے 1991 تک روبرٹ ڈاؤنی جے آر اداکارہ سارا جیسیکا پارکر کے بوائی فرنڈ رہے مگر سارا نے ان کی نشا کی عادت کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے حسینو جمیل ڈیبورا فیل کورنر سے 1992 میں شادی کر لی اور اس اداکارہ سے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا مگر ان دنوں روبرٹ زندگی کے سب سے تاریخی مور پر کھڑے تھے اور ہر دن جیل جا رہے ہوتے تھے اسی لیے ان کی بیوی نے پہلے تو ان کو بہت برداشت کیا مگر وہ پھر ان کا بیٹا لے کر ان سے دور چلی گئی اس کے بعد روبرٹ کی شادی سال 2013 میں اداکارہ اور پروڈیوسر سوسین لیوائن سے ہوئی جب دونوں نے اپنے مشترکہ دوست میل جبزن کی فلم پر ایک ساتھ کام شروع کیا اور ان کی نئی بیوی اور بہترین دوست دونوں نے پوری طرح ان کو مدد بھی کی اور اب وہ پچھلے پندرہ سال سے پوری طرح ڈرگ فری ہو چکے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو 1995 سے 2001 تک کئی مرتبہ روبرٹ کو کوکین، ہیروین اور میری جوانا کے علاوہ دوسرے نشے استعمال کرنے کے جرم میں جیل جانا پڑا وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کو صرف پانچ سال کی عمر میں ان کے والد نے نشے کی لط لگا دی تھی 1996 وہ نشہ کر کے بندوق لے کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے جیل سے باہر نکلتے ہی وہ دوبارہ نشے کی حالت میں اپنے ایک پروسی کے گھر میں بے خوش ملے ان وجوہات کی وجہ سے ان کو چھ ماہ کی قید ہوئی 1999 میں وہ ایک بار پھر سے پکڑے گئے اور اس بار انہوں نے اپنے لیے ایک بہترین وکیروں کی ٹیم کا بندوبست کیا مگر یہ کیس وہ پھر بھی ہار گئے اور عدالت نے ان کو تین سال قید کی سزا سنائی دی اور ساتھ ہی بھاری جرمانہ بھی کیا اس وجہ سے روبرٹ کا پورا فلمی کریر پوری طرح سے ہی تباہ ہو گیا اور ان کا نام ہالی ورڈ میں ایک مزاق بن کر رہ گیا تھا تمام اداکاروں نے ان سے ملنا تک ختم کر دیا تھا ان کو نشے کے عادی مجرموں کی ایک خاص جیل کیلیفورنیا سٹیٹ پریزن میں رکھا گیا جہاں انہوں نے ایک سال کی جیل کٹی اس جیل میں صرف نشے کے عادی مجرموں کو ہی رکھا جاتا تھا دوہزار ایک میں وہ ایک بار پھر اپنے پرانے دوست کوکین کا نشہ کر کے سڑکوں پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے پکڑے گئے اور اب کی بار عدالت نے ان کو صرف تین سال کے لیے نشے سے لڑنے والا کے صحت کے مرکز میں بھیج دیا دوہزار تین میں ان کے پرانے دوست میل جبزن نے ان کو اپنی کچھ نئی فلموں میں رکھا یہ دونوں پہلے ائر امریکہ نامی ایک کامیاب فلم میں ایک ساتھ ادھاکاری بھی کر چکے ہیں اور ان دونوں کی دوستی بلکل بھائیوں جیسی تھی میل جبزن نے نہ صرف ان کو نشے سے دور رہنے میں مدد کی بلکہ انہوں نے روبرٹ کو ہالی ووڈ میں نئے رول بھی دلوائے جس کی وجہ سے اگلے کچھ سالوں میں روبرٹ ایک کامیاب ادھاکار بن کر سامنے آئے روبرٹ ہمیشہ ہی اپنے نشے کی عادت کے بارے میں کھل کر بات کرتے رہے اور کبھی بھی اس پر بات کرتے ہوئے وہ شرمائی نہیں انہوں نے اپنے ایک کیس کے دوران اپنے جد سے کہا کہ نشہ کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے جیس سے انہوں نے ایک بندوق اپنے موں میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بندوق ان کو ختم بھی کر سکتی ہے مگر دوسری طرف اس بندوق سے ان کو ایک خاص قسم کا مزہ بھی آتا ہے فیکٹ نمبر فائیف دوستو آج دنیا میں نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی آئرن مین کے کردار کے دیوانے ہیں روبرٹ چارٹ مرتبہ پیپلز چوئیس ایوارڈ جیت چکے ہیں تین مرتبہ کیٹس چوئیس ایوارڈ نو مرتبہ تین چوئیس ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں روبرٹ کافی مرتبہ سیکسی اکٹر ہونے کا عزاز بھی اپنے انام کر چکے ہیں اور ایک مرتبہ اکیڈمی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں ان کو کنگفو اور دیگر قسم کے مارشل آرس میں بہت دلچسپی ہے اور نشے سے جان چھڑوانے میں ان کو ان چیزوں سے نے بہت مدد کی ہے یہ کنگفو کے علاوہ یوگا بھی کرتے ہیں اور بقول ان کے آج ان کو یقین ہے کہ ایک نائے دن ان کو ہولی وڈ کا سب سے بڑا ایوارڈ آسکار ایوارڈ ضرور مل جائے گا فیکٹ نمبر سیکس آپ کو یہ جان کا حیرت ہوگی کہ روبرٹ کو آج بہت سے ممالک میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور ان میں جاپان کا نمبر سب سے پہلا ہے کیونکہ جاپان میں وہ اپنے برے وقت میں کچھ جرمیں ملوث رہے یہ آج ایک باکمال اداکار ہی نہیں بلکہ ماضی میں ایک بہترین ڈانسر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک سنگر بھی ہیں اور اپنی ایک میوزک آلبم بھی ریلیز کر چکے ہیں جس کا نام دی فیوچرسٹ ہے فلم چیپلن میں انہوں نے مشہور کومیڈین چارلی چیپلن کا رول ادا کیا اس رول میں انہوں نے ٹائنیز کھیلنا سیکھا اور وائلن بجانا بھی خاص طور پر سیکھا تھا اس فلم میں ان کے رول کو بہت ہی پسند کیا گیا اور اس فلم کا پہلا شو برطانیہ کی ملکہ نے بھی آ کر دیکھا تھا اور اس فلم کی وجہ سے ان کو آسکر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا فیکٹ نمبر سیون دوستو جب روبرٹ آئرن مین کا رول ادا کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ڈائریکٹر سے کہا کہ ہیرو کو بلکل ہی اچھا انسان نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے کردار میں کچھ برائیاں بھی ہونی چاہیے جیسا کہ ایک عام انسان میں بھی ہوتی ہیں اس طرح کھرپتی ٹونی سٹارک کے کردار میں روبرٹ کے کہنے پر کچھ کومیڈی اور کچھ تاریخی بھی ڈال دی گئی تاکہ اس کو حقیقت سے زیادہ قریب لائے جا سکے جیسا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو کہ غلطیاں کرتا ہے انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ کوئی انسان حقیقت میں فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہے ان کا یہ آئیڈیا بہت کامیاب رہا اور آگے روبرٹ خود اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے نام سے جانے جانے لگے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ